بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قائنات کے تعددار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کو میرے ربِ قائنات نے مالک و مختار بنا کر دنیا میں مغوث کیا آپ علیہ السلام دو جہنگ کے سردار کا فرمان علی شان کہ مجھے زمین و آسمان کی کنجیاں عطا کی گئی تو معزز ناظرین قائنات کے تعددار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات جو آپ کا ایسا درد کہ جہاں کوئی بھی بیمار آئے تو شفا لے کر جائے جنگ اہد میں حضرتِ قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر تیر لگا اور آپ حضور علیہ السلام دو جہنگ کے سردار کی برگاں بھی حاضر ہوئی کہ کائنات کے تعددار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نظرِ رحمت کیجئے کائنات کے تعددار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قطادر اگر تُو سبر کرے تو تجھے جنت مل سکتی ہے تو حضرتِ قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھ میری طلب پر مجھ کو عطا کر دیجئے اور جنت اپنی طلب سے عطا کر دے سبحان اللہ تو یہ سن کر میرے آقا علیہ وآلہ وسلم دو جہنگ کے سردار نے حضرتِ قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو اپنی ہتھیلی سے بند کیا اور معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ تکلیف میں تھی خصائصِ قبرا صفحہ نمبر دو سو بارہ فَحَمَذَا عَيْنَهُ بِرَاحَدٍ آقا علیہ وآلہ وسلم دو جہنگ کے سردار نے اپنی ہتھیلی سے آنکھ کو بند کیا قَانَ لَا يَدْرِ اَيُّ عَيْنِهِ اسی بَد نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ تکلیف میں ہے اس طرح خصورت انداز کے اندر دونوں آنکھیں نظر آ رہی تھی تو دوستو میرے آقا علیہ وآلہ وسلم دو جہنگ کے سردار کہ ہاتھ میں میرے رب نے اتنی شفاع کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں ہر وقت جو آپ کی بارگاہ میں رہتے تھے آپ کے چیرے پاک عدیدار کرتے تھے بہت پیارے صحابی آپ علیہ وآلہ وسلم دو جہنگ کے سردار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے بہت زیادہ حدیث سنتا ہوں لیکن مجھے بھول جاتی ہیں تو میرے آقا علیہ وآلہ وسلم دو جہنگ کے سردار نے فرمایا کہ اپنی چادر کو پھیلاؤ عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو پھیلا دیا تو کائنات کے تاجدار نے اس طرح دو مٹھیاں بھر کر میری چادر کے اندر ڈالی اور آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حریرہ اس چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دو آپ عرض کرتے ہیں حیرت پہ کعبہ کی قسم کہ وہ چادر اٹھا کر میں نے جب سینے سے لگائی تو اس کے بعد میں کوئی بات نہیں بھولا معزز ناظرین قربان جو آپ کی ہستی پہ ایسے شنفیہ محشر ایسے کائنات کے تاجدار جن کو ربے کائنات نے اتنا عالی مقام عطا فرما کر دنیا میں مموز کیا تو کائنات کے تاجدار رحمد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ہمیں اپنا وقت نکالنا ہے ہر روز آپ کی ذات پر ہمیں کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ درودے پاک پھیجنا ہے تاکہ دنیا کے اندر ہمارا رشتہ ان کے ساتھ بنے اور جب قیامت کا دن ہو تو ہم دور سے آئیں تو پتہ چلے آقا علیہ السلام تو اسلام دو جہنگ کے سردار بھی ہمیں پہچان جائیں کہ یہ کون آ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر میری ذات پر درود پڑا کر دیتے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل محمد و بارک وسلم و صلی علیہ